نائیتی قبل اترام علماء بابکار حضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونومن بہی ونتبکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يرلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علیه وعلى آله وصحابه اجمعین عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال دمارک و تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ وملائی گدہ یسلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علی صلو علی وسلم تسلیم عقیدت و ادرام کے ساتھ درو شریف کا نظرانہ فیش فرمائے بلندہ واسی اللہ حمد صلو علی محمد و بارن و صلو علی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علی یا حبیب اللہ علی و آسوابک یا شفیعنا یوم الجزا مولا یا صلو علی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق قل لهم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عربی و من عجمین حوال حبیب اللہ درجا شفاعت ہو لکل حول من الاحوال مقدحامی یا کرم یا کرم الخلق مالی مالی من لود بہے سوا قائند حلول الحادث الامم یا ربی بی المصطفی بلگ مقاصدنا و اغفر لنا ما مذا یا واسع الکرمین سم الرضا عن نبی بکر و عن مر و عن علی و عن عثمان ذیل کرم اللہم اجعل لیل قرآن ربی قلوبنا و نور افسارنا و شفاء صدورنا و ذہاب حمومنا و غمومنا اللہم اجعل لنا حجت یا رب العالمین و صل اللہ علی سیدنا محمد و علی و صحاب اجمعین وقت بہت زیادہ نکل گیا کوئی لمبی چوڑی تغریر کرنے کا مناسب موقع نہیں ہے اور نجا انتظامیہ نے مجھے لاسٹی پہ کیوں رکھا چھوڑے چھوڑے مقرر ان کو پہلے ٹائم دینا چاہیے اور معزز جو بڑی شخصیات ہماری ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں جلسے کا اقتدام ان کے ذریعے سے ہو جاتا تو اچھا رہتا ہے تو بہرحال ہمارے محب خاص محترم جامی صاحب در کرسی پہ بیٹھے ہیں آتے آتے ادھر ملے تو کہا جامی جامی ہوں تو جامی ہی کا کلام بڑھنا تو وقت اجازت نہیں دیرا زیادہ لیکن دو چار شارہ پھر انہیں وقت زیادہ نہیں شام کے بعد ایک اور جگہ مجھے بولنا ہے محبتوں کے ساتھ ایک مرد پہ پھر درود شریف نقا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علیہ وعلیٰ علیہ سینا محمد وعید سینا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول حشمی کر بنینا جانی من یا رسول یا رسول حشمی خربان نامات جانی من جانی من جانی من با جمال فرزن دانی من پورا مجمع محبتوں کا ثبوت دے حضور کے حوالے ایک مرد پہ ولندہ واسے سواناللہ کہا دے آپ شاید خانہ کھا چکے ہیں کھائے ہیں جس نے خانہ نہیں کھایا وہ یہ ہاتھ اٹھائے میں نے تو نہیں کھایا محبتوں کے ساتھ کہیں دے سبحاناللہ سبحاناللہ کچھ جملے سننا چاہیں گے آپ کے نہیں محبتوں کے ساتھ تو جامی رحمد اللہ علیہ کا کلام ہے ڈاکٹر اقبال کو جب اپنے دوست نے خط بھیجا ڈاکٹر اقبال نے خط کا جواب لکھا لیکن دوست نے خط کے ساتھ ایک نات شریف تحفے میں بھیجی سبحاناللہ ڈاکٹر اقبال نے جب خط پڑھا نات پڑھی اس کے بعد اس کا جواب لکھا اور لاشٹ میں لکھا جناب آپ کا خط پڑھ کے خوشی ہوئی لیکن اسے زیادہ مجھے خوشی تب ہوئی جب میں نے آپ کی لکھی ہوئی بیجی ہوئی نات پڑھی چونکہ اسی میدان کا آدمی تھا وہی توفہ ملا تو خوشی ملی لیکن ساتھ میں نصیحت کا ایک جملہ بھی لکھا سنیے جامی کوئی عام معمولی شخص نہیں ہے ساتھ میں ڈاکٹر اقبال جو خود ایک بڑے شاعر بڑے نات خان ایک نصیحت کے طور پر جملہ لکھا کہاں نات پڑھ کے سن کے بڑی خوشی ہوئی آپ کا لیکن میری نصیحت ہے یہ اقبال اب دوست کو نصیحت لکھتے ہیں میری نصیحت ہے اگر خود کبھی نات پڑھنے کا شوق ہو جایا کرے تو مولانا جامی کی بڑھا کرو تو کتنی اہم بات ہے اتنے بڑے شاعر اتنے بڑے مددہ رسول وہ بھی دوسرے سے کہتے جب پڑھنی ہے تو جامی کی بڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بجمہ تیرے لیے ہے بجمہ تیرے لیے بیتا ہے یا رسول حاشمی قربان نامت جانبا میرے آقا تیرے نام پر میری جان فیدا ہے اورہ مجمع اگر آپ بھی فیدا ہونا چاہتے ہیں محبتوں سے کہہ دو سبحان اللہ ماں کرنا میری بات کوئی اڑٹی سیدھے نہ لے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اب ہمیں صرف کہنے تک محدود نہیں رہا حالات ایسے اس مسلمان اور اسلام کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب شاید نکلنے کے میدان کہنے کے میدان سے نکل کر کے عملی میدان میں ہمیں صرف زبانی فیدا نہیں ہونا ہے فیدا ہونا ہی پڑے گا اب یا رسولِ حاشمی قربانِ نامت جان من اے رسولِ پاہ تیری تیرے نام پر میری جان فیدا میں ناک کے دو چار شہر پڑھوں لیکن یہاں عالی حضرت یاد آگئے بولتے رہیے جلدی سے بولتے رہے بس کے چند منٹوں میں حاضر ہو چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا اور اب موچے آواز سے کہہ دیجئے محبت ہے سبحان اللہ حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زناؤ سبحان اللہ حالی حضرت فرماتے ہیں حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زناؤ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی سے شہر سمجھ لیجئے حسنِ یوسف پہ کٹی حالی حضرت فرماتے ہیں وہاں جو مصر کے عورتوں کی انگلیہ کٹی وہ حسن پہ کٹی سبحان اللہ بولیے بولیے ذرا بیداری کے ساتھ بولتے رہیے محمد فرمایا وہ حسن پہ کٹی لیکن یہاں جو مردانِ عرب سر کٹاتے ہیں وہ حسن نہیں وہ نام پہ کٹتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بن دیکھے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں وہاں جو نصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹی ان کی جو کٹی انہوں نے تو حسن پہ کٹی یہاں صرف نام پہ کرتے ہیں صرف نام سن کے کرتے ہیں ارے نام پہ جب یہ معاملہ ہو تو حسن کا کیا معاملہ ہوگا تارا ہے تکلیم تارا ہے رسائبت حسمتے کمان کام کھو اب ایک نکزہ اور لے لیجے فیبنات کے دو شہر پڑھ کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے سنیے آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی کٹی نہیں کہتی وہ کٹی کٹنا اور ہے کٹنا اور ہے فرماتے ہیں وہ انگلیاں بے خدی میں کٹی جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کٹی نکزہ سنیے شہر کا نکزہ سنیے جلدی سے ان کی جو انگلیاں انہوں نے کٹی نہیں وہ بے خدی میں کٹی بے خدی میں کٹنا اور ہے لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں کٹتے نہیں کٹاتے ہیں وہاں بے خدی میں کٹی یہاں لوگ جان بوجھ کے ہوش و حواس کے ساتھ آقا کے نام پہ سر کٹاتے ہیں اور ایک نکزہ جلدی سے سنیے محبت کے ساتھ وہاں انگلیاں کٹی تو ایک بار کٹی بولیے بولیے پورا بے بولیے وہاں جو انگلیاں کٹی ایک بار کٹی آلہ حضرت کہتے ہیں یہاں ایک بار نہیں کٹاتے ہیں یہاں کٹاتے ہیں ایک بار نہیں چودہ صدیہ گزر گئی وسیم رضوی یہ نہ سمجھے جس نے قرآن کے خلاف بکواز بکا کیا بات ہے اپنی سستی شہرت کے لیے جس نے یہ بولی بولی سپریم گوٹ بے اس نے عرضی جو دائر کی وسیم رضوی لکنوں کا رہنے والا کوئی رافضی بہت خوش بہت خوش اس نے عرضی یہ دائر کی کیا قرآن پاک میں چھو بیس آیت ایسی ہیں جن میں دشتگردی کا درس ہے ان چھو بیس آیات کو قرآن سے نکال آ جائے شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ آئی یہ کلیف کی نہیں آئی ہوگی دیکھی کی نہیں دیکھی وہ سنیں یہاں مصطفیٰ پر ایک بار کٹتے نہیں ہیں کٹنے والے کٹانے والے بہت ہیں قرآن کی عظمتوں پر مٹنے والے بہت ہیں اور اس نادان نے ایک بات یہ بولی پہلی یہ جمنن میں بھی بات آگے میں تھوڑا آگے بڑھ لوں گا پہلے یہ بات بولی کہ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نے قرآن کو کٹھا کیا انہوں نے ہی اس میں ایمنٹمنٹ کر لیا یعنی عمدن قلدن یہ چیزیں ڈالی یہ چیزیں ڈالی پوری دنیا میں دہشتگردی کی ٹیچنگ اور درس کو عام کیا اسے میرے بس دو سوال ہے اس نادان سے علی کا نام نہیں لیا اس نے ہم مولا علی پر قربان بولتے نہیں محبتوں کے ساتھ سوالہ بولئے حملی حملی کی عظمتوں پر قربان بہت خوب لیکن اس بات سے ہم اسے جواب مانگتے ہیں اگر یہ جان بوجھ کر تین خلفہ نے کیا حالکہ یہ بات ذہن میں اتر رہے والی نہیں لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کہا ہمارا اعتراض ہے ہمارا اعتراض ہے یہ بہت خوب تین خلفہ نے اگر یہ مل کر کے کیا علی بھی تو خلیفہ بنے اے اے نادان رافظی علی کا نام نہیں لیا لیکن میرا سوال یہ ہے جب علی خلیفہ بنے بولیے بولیے محبت سے ایک مردبہ سبحان اللہ جب حضرت علی خلیفہ بنے اے نادان کر کے ایسا کیا ہے علی کا نام نہیں لیا اس کا مطلب معاذ اللہ علی قرآن کو نہیں مانتے تھے بتا مجھے علی نے جب خلافت کی انہوں نے یہ چوبیس آیت باہر کیوں نے نکالی بہت اچھے بات بہت اچھے بات بہت اچھے بات بدبختو یہ صرف اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بڑھکا کر روڑوں پر لانا چاہتے ہیں اور سمجھ دیں جب مسلمان تشدد کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے حالانکہ ہم نہ تشدد کے حق میں بات کریں گے نہ توڑ پھوڑ کے حق میں بات کریں گے نہ وائلنس کے بارے میں حواد کریں گے لیکن اس بات کا مطالبہ ضرور کریں گے اس کو فانسی لگنی چاہے حالانکہ ہم نہ ہو توڑی نہ رای EC ambی کینے نہ نہ رای...! حلے دیں اس سے بار گولک حلے دیں اس سے بار گولک میکی ایک سکتان ہحمی 전ہ fato جب موس ہمیں Fairy جب سertime سے بار گولک موس ہم چوتھے بار گولک تو سنو پہلے اس بات سے اس بات کا اس بدبخت کو جواب لینا ہے علی جب خلیفہ بنے سپرم کورٹ اس سے جواب مانگے اگر آپ نے علی خلیفہ کا جواب نام نہیں لیا لیکن علی کو خلیفہ برحق مانتے ہو جناب دے دو حضرت علی نے ان چھو بیس آیاتوں کو قرآن سے اس وقت کیوں نہیں نکالا بلکہ اسی قرآن کو اپنا نصب العین تصور کر لیا اور ایک سوال میرا عربی ہے جس کھا جا کے بولو بولو ذرا جواب دے دو یہ خاموشی آپ کو جینے نہیں دے گی ان کو بتانا پڑے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگے تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے عظمتِ قرآن دیں گے سنو جس کھا جا کے کبر شریف پر مبارک کبر پر جس کھا جا کے کبر پر ہندوستان کا وزیر عظم چادر ڈال لے جاتے ہیں اس کھا جا نے بھی یہی قرآن سنا ہے شرم بھی نہیں آتی ہے ملکِ ہندوستان کے وزیر عظم کا حق بنتا ہے اس بدبخت کو کچھری میں کھڑا کر کے جواب مانگے میں نے تو آج تک کئی بار خا جا کے قبر پر چادر ڈالی کیا وہ بھی یہی دشتگردی کی تعلیم دیتے تھے میں کہتا ہوں غوثِ عظم نے بھی یہی قرآن سنایا ہے میں کہتا ہوں حضرت نظام الدین دہلوی نے بھی یہی قرآن میں بڑھایا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات کے صوفیوں جن کی تم بات کرتے ہو انہوں نے بھی یہی اور اسی قرآن کے لیے کربلا میں حسین نے نیزے پہ اپنا سر بھی جڑھایا تھا اللہ لبھائی 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 لہذا لہذا یہ پورا مجمع ذمہ داری کے ساتھ ہم اس بدبخت کی اس عرضی کی پرزور الف 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 مضامت کرتے ہیں اگر اس حوالے اس کے ساتھ سا بھی نرمی برتی گئی یہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا ہوگا ہم روڑوں پہ آئیں گے اور اس کے خلاف صدا احجاج ہم بلند کرتے رہیں گے سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں کیا بات ہے حسنی یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر وہاں ایک بار کٹی یہاں بار بار کٹیں گے سلان اللہ آلہ حضرت نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جان فیدہ آپ جان فیدہ کرنے کے لئے تیار ہے میں تشدد کی دعوت نہیں دے رہا ہوں لیکن جو آنکھ مصطفیٰ پر یا قرآن کے خلاف اٹھے گی وہ آنکھ ہم نکال کے رہیں گے انشاءاللہ عظمتِ قرآن میں آئے ہو اتفاقاً آج محترم مدصر صاحب نے قرآن کا نام کانفرنس کا نام ہی عظمتِ رسول رکھا ہے لیکن اتفاقاً آج ہی اس کا ویڈیو بھی ویرل ہو گیا اچھا ہوا اگر آپ واقعی عظمتِ قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بغیر کسی شرم کے لہنانا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے خلاف اور قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف جو زبان بولے گی اور زبان کو کٹ کے رکھیں گے انشاءاللہ ب smash کچھ بھول واقعی عظمتِ واقعی عظمتِ ی Resale ی اخباد no anxious یق mob ی عشتظ SCHM گزر درسته خئبڑ deer جو زبان ساکھ مبی کی ایک سنا سلامتو رشیدہ علی صلی اللہ علیہ وسلم ارے نادان یہ کوئی عام تیرے گروہ کی لکھی والی کتاب نہیں ہے تو چھبیس آیت نکال کر کے لوگوں کے دلوں سے بلا دو گے کتنے دلوں کو چیر ہو گے کتنے سینوں کو چیر ہو گے بھئی آمائک کو دھڑا ایک اٹھی کرو کہاں گیا کتنے سینوں کو چیر ہو گے پورے دنیا کی کتابیں جو قرآن کتابی شکل میں ہیں اٹھا کر کے سمندروں میں ڈھال دو مسلمانوں کو وہ فکر نہیں ہے سارے موبائلوں سے کمپیوٹروں سے سارے قرآن چھبیس آیتیں کس نے گام کہتے ہیں سارا نکال تو چھبیس کی بات کر رہا ہم کہہ جائے سارا نکال اور اس قرآن کی عظمتیں یہ ہیں قرآن کا موجزہ یہ ہیں آپ کو سکنڈوں میں بندوں میں ہزارہ لاکھوں کروڑوں خفاظ کرام اپنے سینے دکھائیں گے کتنے قرآن مٹھاؤ گے مٹھاتے رہو یہ سینے مٹنے والے نہیں ہیں نہ مٹھا گے گے ہزارہ تکبیر ہزارہ سوالہ 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 حسنیوں صبح کٹی مصر میں انگوشت زینہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب سوالہ کٹاتے ہیں اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ گھروں تیرے نام پہ جاں فیدہ بس ایک جاں نہیں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں سوالہ اللہ حسنیوں یا رسول اللہ زندہ زندہ میں بات آگے بڑھا دوں گا لیکن آپ کا مطالبہ ہے سب کا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور یہ وحیات اور بےہدہ باتیں آپ برداشت کریں گے ایسا نہیں چلے گا بہت بڑا مجمع ہے لوگوں ارے کس لیے جی رہے ہو ہماری زندگیاں ہے کس لیے ہمیں کربلا کے دلہا نے جینا بھی سکھایا مرنا بھی سکھایا پوچھا بولو کیا آپ اس وحیات کو برداشت کریں گے کیا اس بدبخت کو سزا ملنی چاہیے اگر کوئی بھی نرمی برتی گئی آپ احتجاج کی آواز بلند کریں گے یا رسول حاشمی قربان نامت جانی من جانی من جانا آنی من باج میں لفرزان دانی من یا رسول حاشمی حاشمی نور نور پاکے دو من یا رسول از شوائے نور پاکے دو من نور روان رائی اشگت یا رسول قبل من دیدہ یا من چشیم یا من چشیم من چشیم نور 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 ایمان 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 قبل من کاب ایمان دیدہ نور ایمان 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 جامی مسگی کی فرم ایمان چشیم دارت جامی مسگی کی فرم ایمان قبل گریہ ایمان نال ایمان آہی ایمان افغان ایمان یا رسول حاشم قرب نام جان جان من جان نیمان باجم لفر زندان نیمان وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر میں آئے تھی قابل قدر حضرین محترم میں نے پہلے ہی کہہ دیا لمبی چوڑی تغریر نہیں کرنی ہے خاص بات جو مجھے کہنی تھی وہ میں کہہ گیا البتہ عظمت قرآن کانفرنس ہے دو تین جملے عرض کرلوں گا اگر آپ محبتوں کے ساتھ سمات کرنا چاہتے ہیں آپ نے صبح سے بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام کی فکر انگیز علمی روحانی عرفانی تقریر سمات کی ہوگی ہم میرا کوئی میری زیادہ ضرورت نہیں لمبی چوڑی تغریر کرنے کا لیکن آیا ہوں دو جملے عرض کر کے جائیں گے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مردب آنچہ ہوں اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور قرآن کی نعمت دے کر کے کہہ دیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد خود اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں بات سنئے لوگوں اللہ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو اب ہمیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا محافظ خود خدا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ ایک اعتراض بھی ہے اس شخص پر اس شخص پر جس نے کہا کہ قرآن میں معاذ اللہ تین خلیفوں نے خلل کیا ہے اللہ بچائے خدا کہتا ہے محافظ میں ہوں بولئے بولئے محبتوں کے ساتھ جواب دیجئے لوگو اللہ کہتا ہے محافظ میں ہوں سوال کا جواب دے دو کیا اللہ اپنے قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکا اعتراض جو کیا نا اس نے تین خلیفہ نے کیا تین خلیفہ اپنے آپ کو وسیع مرضی بھی کہتا ہے اعتراض کیا تین خلیفہ نے کیا ایک بات میں نے حضرت علی کی بولی وہ بھی آپ یہ آج رکھ لے اور یہ اس کا بھی جواب دے دیں اللہ کہتا محافظ میں ہوں یہی وجہ ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں رہ سکی کیونکہ ان کتابوں کے بعد اور کتابوں کو آنا تھا اسی لئے اس کتاب کے جاننے والوں نے کلم اٹھایا اور اپنی مرضی نفس کے مطابق جس کو جو مرضی ہوا لکھا اور جو مرضی نکالا لیکن اللہ نے وہ کتابیں بیجی ضرور تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیکن لیکن میرے دوستو اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میرے نبی آخری نبی میرے نبی کی شریعت آخری شریعت میرے نبی کے قوانین آخری قوانین میرے نبی پر جو کتاب نازل ہوئے ہیں وہ کتاب ہی آخری کتاب ہے اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب جتنی کتابیں نازل ہوئے ہیں جتنے صحیفیں نازل ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری میں نے اس لئے حفاظت کی نہیں بولی کیونکہ ان کتابوں کے بعد ایک کے بعد دوسری آنی تھی ایک کے بعد دوسرے نبی کو آنا تھا ایک رسول گیا دوسرے آیا ایک نبی گیا دوسرے آیا ایک کتاب آئی ایک گئی دوسری آئی ایک منسوخ ہو گئی دوسری نازل ہو گئی یہ سلسلہ چلا گیا لیکن ہے میرے نبی مکانہ محمد سلسل اللہ اب آہد میں رجالی کو ولا کے رسول اللہ و خاتمن نبی سلسل اللہ سلسل اللہ میرے نبی کے بعد کوئی کی نبی نہیں آخری نبی ہے جب آخری نبی صبح قیامت تک میرے نبی کی نبوت رہے گی سلسل اللہ صبح قیامت تک میرے نبی کی شریعت رہے گی اور میرے نبی جو قرآن میں نے دیا اب نئی کتاب آنے کی ضرورت نہیں ہے صبح قیامت تک جو بھی چلے گا سارا بیان میں نے قرآن میں رکھ لیا ہے سبحان اللہ لا رتبی ولا یابس اللہ فی کتاب مبین اللہ کہتا ہے کوئی خوش کو تر نہیں جس کا بیان میں نے قرآن میں نہیں رکھا ہے اسی لئے کامل کتاب بنائی کہ صبح قیامت تک جتنے بھی چلینج سائیں گے ہر چلینج کا جواب قرآن اور صاحب قرآن ہے کل میراج نبی کی رات گزری پرسوالی اللہ نے فرما میرے حبیب تو آخری نبی ہے تیرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا اور نبی کی صورت میں چلینجوں کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا سبحان اللہ کیونکہ پہلے جب انبی آتے تھے وہ نبی جاتا تھا پھتنے سر اٹھاتے تھے سوالات سر اٹھاتے تھے چلینج سر اٹھاتے تھے ان سروں کو دبانے کے لیے ان چلینجز کو دبانے کے لیے اللہ کسی اور نبی کو بیجدہ تھا کسی اور نبی کو بیجدہ تھا وہ نبی اسی زمانے کے حساب سے اللہ اس کو کمال دے کر کے بیجدہ تھا اور ان سوالوں کا جواب ہو جاتا تھا سبحان اللہ لیکن اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن زمانہ بہت لمبا ہے سبحان اللہ سوالات آئیں گے اعتراضات آئیں گے چلینجز آئیں گے لیکن مولا جواب کون دے گا ان چلینجز کا جواب دینے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جواب یہی ملتا ہے لوگوں نہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ نہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے مولا کیا ہے سوال کا جواب ملتا ہے جو بھی تیرے سامنے چلیں جائے گا میرے نبی کی طرف آنا ہر سوال کا جواب ملے گا میں نے کہا مولا آج جدید دور ہے سائنسی دمانہ چلا لوگ چاند پر چڑے لوگوں نے چاند پہ قدم رکھ لیا یہ ایک اعتراض ہو گیا اے لوگوں تم اپنے نبی کو کمال والا مان دے ہو لیکن یہ بھی تو بولو ایک سائنس دان آیا اس نے چاند پہ قدم رکھ لیا بتاؤ یہ کمال نبی میں کہاں ہیں رب نے کہہ دیا میرے نبی مجھے پتا ہے یہ چلیں جانے والا ہے لیکن پھر اس وقت مجھے کسی نبی کو جواب دینے کے لیے الگ سے نہیں بیجنا ہوگا آؤ آج میراج کی رات آج میراج کی رات اس چلینج کا جواب ہم پہلے ہی دیکھے رکھیں گے وہ تو چاند تک جائے گا وہ تو صرف چاند تک جائے گا لیوی تو چاند نہیں چاند سے بہت آگے جائے گا سبحان اللہ بہت آگے جائے گا لیکن وہ جو جائے گا آکسیجن لے کر کے جائے گا سبحان اللہ چاند پر قدم رکھنے والا جو سانچسٹ ہوگا وہ جائے گا تو آکسیجن ساتھ لے کر کیونکہ اوپر آپ جتنا جائے گے آکسیجن ختم ہوتا ہے اسی لئے اس کو آکسیجن کی پائے پہ اپنے ساتھ لینی پڑی لیکن نبی تو جب یا گیا سبحان اللہ کوئی آکسیجن ساتھ نہیں بولو بولو سبحان اللہ صرف چاند تک نہیں چاند سے بھی اوپر آسمانوں سے بھی اوپر صدرہ سے بھی اوپر صدرہ تلق جبریلِ امی صدرہ تلق جا کے تھم گئے صدرہ سے آگے دیکھئے شاہِ امم گئے صدرے جبریلِ امی صدرہ تلق جا کے تھم گئے صدرہ سے آگے دیکھئے شاہِ امم گئے پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں میرے رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں لوگوں میں عرض کر رہا تھا چلیں جزائیں گے سوالات سر اٹھائیں گے فدنے سر اٹھائیں گے لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی اب اور نبی کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ صبح قیامت تک جتنے اعتراض آئیں گے نبی کو پڑھو گے ہر اعتراض کا جواب ملے گا ہر چلینج کا جواب ملے گا میرے نبی جانتے تھے اللہ کو معلوم تھا لوگ ہوائی سفر کریں گے سبحان اللہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو نبی پر بات آئے گی اوہ مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی اکمل ہے کامل ہے اکمل ہے فرفیکٹ ہے یہ بتاؤ یہ دیکھو لوگ ہوائی سفر کرنے لگے ہیں رب نے کہہ دیا میرے نبی وہ ہوائی سفر بعد میں کریں گے تیرے لئے میراج کی رات میں براقی سواری پہلے بیج دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت اچھا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے بہت عجیب و غریب چیز ہے ہاتھ میں موبائل آگئے لوگ بڑے حیران ہوگے کتنی سینس کی ترقی ہے میں نے کہا مصطفیٰ قربان تجھ پر میری جان یہ بھی ایک چلینج ہے سینس نے یہ کر کے دکھایا تو ادھر سے جواب ملتا ہے مصطفیٰ سے سنو مصطفیٰ سے سنو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مصند امام احمد بن حنبل میں حدیث نقل فرمائی ہے فرمایا میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے کی حدیث ہے بولیا محبت سے سبحان اللہ آقا کریم کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا دو بزنسمن دو تاجر جب سودہ کی بات کریں گے ریٹ مقرر ہوگی ریٹ پر بات جب چلے گی تو دو میں سے ایک تاجر بات سمجھ رہے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے مصند امام احمد بن حنبل میں دوسرا ایک تاجر کہے گا پھیر جا جب ریٹ پر بات ہوگی قیمت پر بات ہوگی سودہ پر بات ہوگی تو دو میں سے ایک کہے گا رک جا مجھے بھی دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کرنے دو سبحان اللہ اب حدیث میں یہ نہیں لکھا موبائل آئے گا اونچہ بولتے ہیں نہیں سبحان اللہ حدیث میں یہ نہیں لکھا آپ کے ہاتھ میں موبائل آگا یہ کمپنی آئے گی وہ آئے گی یہ اتنی تفصیل نہیں ہے لیکن اتنا میرے نبی نے فرما دیا دو تاجر جب بات کریں گے ریٹ مقرر ہوگی ایک کہے گا رک جا پہلے میں دوسرے شہر سے اس چیز کی قیمت معلوم کروں گا اب سنو حضور نے یہ بھی فرمایا یہ ریٹ معلوم کرنے والا اس جگہ سے نکل کر کے دوسرے شہر میں جا کر کے ریٹ معلوم نہیں کرے گا آقا پھر کیا کریں گے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کر لے گا اب محدثین نے حدیثیں درج کر لی اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں جب امام احمد بن حنبل نے اپنی مسلم میں حدیث درج کی اس زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں اب چونکہ یہ جو دوسرے شہر سے بات معلوم کرنے کی چونکہ سارے لوگ گوسیازم جیسے تاجر ہے ہی نہیں یہیں بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھ لیں گے سارے تاجر تو گوسیازم جیسے نہیں ہیں یہیں بیٹھ کے بغداد سے بیٹھ کے آپ کی اس بستی کو دیکھ لیں گے سارے تاجر ہے اسے نہیں نا لیکن لا گو مستدیمہ محمد بن حنبل میں جو حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ کے اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے شہر کی ریٹ معلوم کرے گا ابھی تک ہمارے ہاتھ میں جب موبائل سسٹم نہیں تھا محدثین حدیثیں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے لیکن حقیقت حال سے لوگ ابھی واقف نہیں تھے لیکن جب میرے ہاتھ میں موبائل آ گیا میں پکار کے کہنے لگا اللہ نے محبوب کو اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہیں محبوب کو آلہ حضرت نے میرے آلہ حضرت نے کہہ دیا سمدنا فتد اللہ فکانا کابا خوسین آؤ آدنا پہ میرے نبی پوچھے جب آئے آدنا پردہ لوگوں کی آنکھوں پہ پڑ گیا رب نے دھنا بھی بولا فتد اللہ بھی بولا فتد اللہ بھی بولا فکانا قابا خوسین بھی بولا میں نے بولا مولا اتنے ہی تک کیوں بولا کہا تمہاری عقل یہی تک ہے تمہاری عقلوں کی رسائی یہی تک ہے آگے آؤ کے ذریعے سے پردہ ڈالا سمدھان اللہ آؤ ادنا اللہ کہتا یا اس سے زیادہ قریب لیکن آگے قربت بیان نہیں ہوئی دھنا بھی بیان ہوا فتد اللہ بھی بیان ہوا فکانا کابا خوسین بھی بیان ہوا یہاں علماء بیٹھے ہیں آپ سمجھ لیجئے قوسین کے مانے دو کمان جب دو ملکوں کی لڑائی ختم ہوتی تھی دو بادشاہ آتے تھے اپنی کمانوں کو اس طرح ملا کر کے اعلان کرتے تھے اب ہماری دوریا ختم ہو گئی یہ قوسین تھا اللہ نے اسی اندازت کلام فرما کے کہہ دیا کعبہ قوسین یہ نبی مجھ سے اتنا قریب ہوا جتنی تمہارے بادشاہوں کی کمانے قریب ہو جاتی ہے لیکن آگے کہہ دیا آؤ ادنا آگے اس سے بھی زیادہ اب اس سے بھی زیادہ کتنا وہ بیان نہیں کیا کیونکہ تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں یہ قربت تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں تو اللہ حضرت نے یہی پہ کہہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو روندرو کعبہ کے بدرد جا تم پہ کرو روندرو تیبہ کے شمس و دوہا تم پہ کرو دو لوگوں میں بات مختصر کر رہا ہوں اب نبی کے بعد کوئی بولتے رہیے بولتے رہے محبتوں کے ساتھ دو بات ختم کر رہا ہوں اب نبی کے بعد کوئی اونچہ بولیے نبی کے بعد کوئی کسی کے کہنے سے مصطفیٰ کی نبوت ختم نہیں ہوتی ہے ہزار مرزا کھا گیا نہیں اٹھے تب بھی ہمارا نبی آخری ہی ہے بے سک بے سک بے سک بے سک بولیے بولیے محبت ہے سبحان اللہ احمد ہزار مرزا کھا گیا نہیں اٹھے تب بھی ہمارا نبی ہی آخری نبی ہے کوئی بندہ کہنے لگا حضرت نبی نہیں ہے نبوت ہے میں نے کہا کتنی نادانی یہ تو وہی بات ہو گئی سورج نہیں ہے دھوب ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اب کوئی کہتا ہے کہ نبوت ہے لیکن نبی نہیں میں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہوئی نبوت صفت ہے نبی موصوف ہے جب موصوف نہیں تو صفت نہیں جب موصوف نہیں تو صفت کہاں سے آئی ابھی دھوب کھلی ہے کوئی کہتا ہے دھوب ہے سورج نہیں ہے یہ ماننے کی بات ہے بولی آپ دواب دیجئے جب سورج ہے تب دھوب ہے تو پتا چلا نبی ہے تو نبوت ہے نبی ہے تو شریعتِ رسول ہے تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا نب نبی کے بعد کوئی اونچہ بولیے پورا مجموع اکبر نبی کے بعد کوئی اے میرے نبی تو آخری نبی تیری شریعت آخری تیرے احکامات آخری اور جو کتاب تمہیں ملی ہے اب اس کتاب کے بعد بھی کسی اور کتاب کے لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے جس طرح تیری نبوت صبح قیامت تک چلتی رہ گے اور تیری جو کتاب تجھ میں نازل ہوگی یہ بھی صبح قیامت تک آخری کتاب ہے اللہ نے کہہ دیا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب جواب دے دو لوگوں اللہ نے کتاب بیجی ہے حفاظت کی جمداری بھی خود لے لی دنیا کے کس انسان میں مجال حمت ہے کہ قرآن کے خلا بولے ارے چھبیس آیات کی بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں چھبیس آیات کا کروڑوہ حصہ بھی تمہاری مجال نہیں کہ قرآن سے نکال ہوگے زیر کو کبھی زبر نہیں کر باؤگے زبر کو کبھی زیر میں تبدیل نہیں کر باؤگے اللہ نے ایسی حفاظت کا سرمایہ تیار کر لیا ہمارے قبلہ مدسر سا مولانا صاحب ایسے کروڑہ مدرسے ہیں جہاں دس دس سال کے بچوں کے سینوں میں تیس پارے زبانی آدھ ہیں اللہ کے دیوانوں مجھے کہنے دو ہمارے نبی جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اللہ نے فرمائے میرے حبیب جو تمہیں شریعت ملی قرآن ملا زمانیں بدلیں گے لیکن نبی کی بات بدلنی تھی نہ بدلی ہزاروں فلزبیوں کی چنا چنی بدلی نبی خدا کی بات نہ بدلنی تھی نہ بدلے سبحان اللہ لیکن ایک ضروری گزارش ہے قرآن اور صاحبِ قرآن سبحان اللہ صرف زبان پہ نہیں اپنی زندگیوں پہ یہ دو دو کر لو مسلمانوں بہت کٹھن دور آ رہا ہے مسلمانوں کے لئے لیکن ہم ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اسلام کے خلاف کونسی سائج سے رچائی جا رہی ہے قرآن کے خلاف کونسی سائج سے رچائی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ بھی سنے جو قرآن کو ختم کرنے کی باتیں کہہ رہے ہیں آج تک چودہ صدیہ گزر گئی ہے بہت سارے لوگوں نے ایسی سائج سے رچائی ہے اور ان کی سائج سے اللہ نے مٹی میں ملا دی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ رحمان اللہ کی کتاب اس کے حفاظت جو علم ہے وہ انشاءاللہ کربلا کے دلہا حسین نے اس وقت بلند کر لی تھی اور یہ حسینی نوجوانوں کی جماعت آج بھی احلان کر رہی ہے ہم اپنے سینے تان کے میدان میں نکل کر کے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرنے ہیں لبھائی 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 تو لوگوں میں عرض کرنا جاؤں گا اللہ کے دوائینا لہو لحافظون لیکن لوگوں ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ قرآن قرآن اور صاحبہ قرآن کو سمجھو اور سمجھا لوگوں سری بیسانی کہ ہم نبی والے ہیں ہم قرآن والے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کیا ہم نے نبی کو کتنا مانا ہم نے نبی کو کتنا جانا لیکن اللہ حضرت نے یہی پہ کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا سبحان اللہ اونچا پورا مجموع ایک مرد پر سبحان اللہ کہتے ہو لیکن اللہ حضرت والے اگر ہو تو سنو برماتے نہ رکھا غیر سے گام سبحان اللہ ماننا جاننا اور ماننا ہمارا دعویٰ ہے انہیں جانا لیکن کیا مانتے بھی ہیں معاف کرنا بس بات ختم کر رہا ہوں پورا مجموع بیداری کے ساتھ سبحان اللہ ایک مرد پر مانا پر یہاں پر ہم اٹک جاتے ہیں نہ رکھا غیر سے گام ایک طرف ہمارے رشتے غیروں سے ہیں فاسقوں سے ہیں کفار سے ہیں ان کے طریقے ان کا لباس ہم نے پہنا ان کے بالوں کی کٹائی ہمارے جوان کرتے ہیں شادیاں مسلمانوں کی ہیں لیکن رنگ غیر مسلموں کا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہم نے نبی کو کیسے مانا ہے اگر تم نے دعویٰ کیا ہم نے قرآن کو مانا ہم نے نبی کو مانا پھر آلہ حضرت کی اس بات کو بھی ماننا پڑا نہ رکھا غیر سے گام ایک درب ہمارے گلے میں سونے کی چین بھی پہنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں نبی کو مانا قرآن کو مانا میرے نبی نے مردوں کے لئے سونا پہننا مانتے ہیں نبی کی برا نہ ماننا آپ آج کل عورتیں اتنا نہیں پہنتی جتنا مرد لوگ پہنتے ہیں اور وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والوں سے اتنا ہونا چاہیے اور آج یہاں تک ہم پہنچ گئے ہماری بیٹیاں جو حرام کام کر رہی ہے خودکشی کا کام کر رہی ہے وہ اچھا کام نہیں کیا ہے اس گجرات کی لڑکی نے اپنے آپ کا سوسائیڈ کر لیا ہے ہم اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس نے غلط کام کیا حرام کام کیا لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے اس ناقص العقل عورت نے یہ قدم اٹھایا کیوں کہتے ہیں سوسرال والوں نے ہمیں دہیج کی ڈیمانڈ کر کر کے تنگ کر لیا زندگی پسند ہی نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اپنے آپ کو اپنے گھر میں قرآن گلافو میں رکھ کر کے رکھے کہے گا میں مسلمان ہوں نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا لوگو یہ جاننا ماننا یہ تو صرف زبان چلانا نہیں ہے آگے والا مصرہ یہ شہر کا دوسرا حصہ سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کہر کے اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا انہیں جاننا انہیں جاننے کا مطلب نبی کو مانا قرآن کو مانا کیونکہ نبی کی عظمت قرآن میں ہے اور قرآن کی عظمت رسول اللہ کے اندر موجود ہے سیدہ طیبہ طاہر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ سے سوال ہوا اے امت کی ماں ہمیں ذرا بتاتی جئے نبی کے خلق کے بارے میں سنا دی جئے امت کی ماں آئیشہ صدیقہ نے کہ دیا آل آگا میں رسول اللہ کے خلق کے بارے میں کیا سنا سکوں گے خلق قرآن میرے نبی کا خلق تو قرآن ہے تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عدا کی قسم آل حضرت کی بات ماننے والوں فرماتے انہیں جانا جاننا تو اور بات ہے لیکن ماننا اور بات ہے جاننے والے تو دنیا میں وہ بھی ہے جو مصطفیٰ کو مانتے نہیں ہے مائیکل ہارٹ جو یہودی معرک نان مسلم اس نے بھی نبی کو جانا کہ ہے کیا جب اس نے کتاب لکھی دا سو شخصیات کا مطالعہ کیا جو دنیا کی ان کلابی شخصیات ان کو منتخف کر کے ایک کتاب تحریر کی تاریخ کی اس کا نام رکھا دا ہن نمبر پر کیوں لایا کہا مجھے مذہب کی بنیاد پر تاریخ نہیں لکھنی تھی مجھے تاریخ کی بنیاد پر ہی تاریخ لکھنی تھی اگر میں محمد کا نام پہلے نہ لکھتا تحریر تاریخ کا حق عدا نہ ہوتا کہا ہمیں بھی سمجھاؤ کیا خاصیت تھی محمد میں کہ تم نے اپنی کتاب میں پہلا نمبر ان کا لائیا کہا میں نے 99 شخصیات کو پڑھا لیکن ہر ایک شخصیت جس کو بھی میں نے پڑھا کسی نہ کسی مدرسے میں سکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں استاد کے سامنے زانو تلمز کیا پھر آگے چل کر کچھ بنا بننے کے بعد انقلاب لائیا لیکن دنیا میں بس نو ہزا ان سو شخصیات میں بس مجھے ایک شخص نظر آیا جس نے کسی مدرسے سکول کالیج یونیورسٹی میں پڑھا نہیں کہیں کسی استاد کے سامنے زانو تلمز ہوئے نہیں لیکن دنیا کو پڑھا دیا ہے خیر نے کیا خوبگدی انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اللہ لا امین لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر انہیں جانا جانتے ہیں انسانوں کی تو بات ہی نے میرے مصطفیٰ کو جنگل کے جانور انہیں بھی جان لی حضور کے پاس کافر یہودی آیا حضور میں تمہیں تیرا کلمہ پڑھوں گا اس درکت کو اپنے پاس لے آؤ میرے نبی نے فرما میں کہوں گا یا تو کہے گا نبی بلا رہا ہے گیا درکت کے پاس درکت مصطفیٰ بلا رہے ہے اللہ اکبر دیکھئے سنیے درکت مصطفیٰ بلا رہے ہے یہودی کہتا اس درکت نے پیچھے دائیں بائیں جڑوں کو ہلا کر نکال کر ایک انسان کی طرح چلتے ہوئے حضور کی بارگا میرے مصطفیٰ کو سلام کیا اب یہودی سمجھ رہا تھا شاید لانے کی طاقت ہوگی بجوانے کی طاقت نہیں ہوگی کہا حضور میں مانوں گا لیکن اگر یہ واپس جائے گا فرما دیفعہ میرے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ واپس گیا اپنی جگہ بیڑھا یہودی آیا کہا محمد درخت تم کو بھی پتا ہے محمد کون نے لیکن میں بد وقت بھی تک بھی سمجھ نہیں پائے کرو جلدی مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں پہ بنا دو یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا بس یہاں لوگو اہد کر لو آج نہ رکھا جب نبی کو مانا جب قرآن کو مانا بس وہی مانو جب نبی کو جانا قرآن کو جانا بس وہی مانو جو نبی نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا یہ کتاب تو اسی لئے آئیے حدل للمتقین اسی لئے میرے آقا کریم صلی اللہ اللہ سمجھ فرمایا اپنے پاکی تعلیم دے دو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا اہد کریں گے انشاءاللہ قرآن سے جڑے رہیں گے صاحب قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ تو اقبال نے کہہ دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر مسلمان کا کام ہی ہے قرآن سے جڑنا مسلمان کا کام ہی ہے صاحب میرے مصطبا کی شریعت کا نباس ان کے کامات کا نباس پہن کر کے آقا کی گلامی میں زندگی گزارنا یہی سچا مسلمان ہوتا اگر اپنی عزتیں برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سنو لوگو قرآن سے جڑو میرے نبی نے فرمایا یہی قرآن بہت سارے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے لیکن یہی قرآن کی وجہ سے بہت سارے قوم پستی میں چلے جاتے ہیں جو قرآن کو گلے لگائے وہ بڑھتے گئے ان کی عزتیں بڑی ان کا بکار بڑھ گیا ان کی بلندیاں بڑھ گئی یہ لے لو جملہ لگو ہمارے جسموں پہ بڑے قیمتی کپڑے ہوتے لیکن کبھی بھی ان کو ہم چومتے نہیں لیکن قرآن کی گلاف بہت کم قیمت بھی ہوگی لیکن قرآن کو بعد میں چومیں گے لیکن قرآن کی گلاف کو کھول گے پہلے اپنے آنکھوں پہ لگاتے ہیں میں نے کہ چومنے والے کیا بات ہے یہ تو کپڑے بڑے قیمتی زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خور ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر لوگوں قرآن کی دلاوت کرتے رہو اگر آپ چاہتے ہو عظمت قرآن پر قرآن ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں میں نے پہلے بھی کہہ دیا محافظ اللہ خود ہے قرآن کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے سن لو لیکن اللہ اپنے بندوں کو بلندیہ دینا چاہتا ہے شریعت رسول پر زندگی بسر کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہتا ہے ورنہ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج ہے اسی طرح قرآن اسی طرح قرآن کی حفاظت کے لئے اللہ ہمارے خون کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے لئے اپنا خون دیتا ہے اس کو کوئی چھوٹا انام نہیں ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا پہلا قطرہ زمین پہ پڑھتا ہے تو اللہ اپنا دیدار دیتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی انام نہیں ہے لہذا لوگو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی میں زندگی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک عظمت قرآن کی جو کانفرنس ہے اس کانفرنس میں آنے کا بس یہی مطلب ہے آپ کو بلانے کا علماء کو بلانے کا یہی مطلب ہے ہمارے انزمہ دار علماء کا کہ یہ لوگ آپ کا اور ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين استغفر اللہ تعالی رب من قل ضمی وآتو بل وآسل وطوبہ علماء اہم شخصیت اس وقت ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ان کی غفتگو بھی آپ سمات کر لیں اور جو کچھ سنا سنایا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے وصول اللہ علیہ سیدہ محمد وآلی 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 محمد